بری کرنے کا صاف مطلب یہ ہے آپ بائیس کروڑ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس دھرتی کے اندر گستاخ رسول کے لیے اور عاشق رسول کے لیے تمام سرحدوں کو توڑ کر حل نکالا جا سکتا ہے میں دیکھتا ہوں اس ملک کے اندر اسگر خان کے اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس ملک کے اندر ابھی تک جنرل مشرف پر جو چارجز لگے ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن اگر جلدی فیصلے ہوئے یا ممتاز قادری کے ہوئے جلدی فیصلے ہوئے تو آسیہ ملونہ کے ہوئے کیا وجہ ہے کہ ایسے اس شاق کو دن بدن حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو کبھی خون میں نہا کر کبھی عدالتوں سے مایوس ہو کر واپس آنا پڑتا ہے میں دکھ اور افسوس کے ساتھ کہوں گا اس فیصلے کے بعد حکومت وقت کو یہ چاہیے تھا وہ نظر ثانی کی اپیل کی طرف خود جاتی لیکن وزیر آزم صاحب کا بیان مایوس کن تھا وزیر آزم صاحب نے جلتی پر تیل کا کام کیا اس میں کوئی شک نہیں نواز شریف ہو آصف زرداری ہو معاوی آزم تارک ہو سردار عثمان ہو یا حضار و عمران خان ہو رحمت اللی العالمین کے جوتوں پر قربان ہے جب یہ بات تیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عزمت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جب یہ بات تیہ ہے کہ پاک پہمبر کی ناموز سے بڑھ کر اس کائنات تک کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں پر ناک پڑی گئی میرے نبی کی جہاں پر تیراوت کی گئی قرآن مجید کی جو میرے نبی پہ اترا لیکن جب پاک پہمبر کی عزت کے لیے بات عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا تو سوائے بایوسی کے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئی میں افسوس سے کہوں گا افسوس سے کہوں گا ہم قرآن والی امت تو پچھلے دور حکومت میں اور آج کے دور حکومت میں آسیا کو لانے میں ناکام ہوئے لیکن وہ یورپ کے رکھوالے آسیا کو لے کے چلے گئے کہاں چلی گئی مسلم ممبا کہاں چلی گئی ہماری غیرت شام میں مظلوم بہنوں کے لیے تو کوئی تیارہ نہیں آیا عراق میں مظلوم بہنوں کے لیے تو کوئی تیارہ نہیں آیا آفیا کے لیے تو پی آئیے کا اور پچھلے دور حکومت میں وزیر آزم کا کوئی جہاز نہیں گیا اور آج یورپ کے دلدادہ انسانی حقوق کے لمبردار بائیس کروڑ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل کر اس ملعونہ کو واپس لے جا کے یہ بتانا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے بھل کے اندر بھی محمد کی عزت کے قانون پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے میں افسوس کروں گا میں یہ اپوزیشن یا حکومت کے لیے نہیں کر رہا یہ میں اپنی شفاق کے لیے کر رہا ہوں خدا کی قسم جب میں آج کے حالات دیکھتا ہوں میرا دل کھڑتا ہے میں رحمت اللی العالمین نبی کے سامنے قیامت میں کیسے پیش ہوں گا میں رحمت اللی العالمین نبی کے سامنے کس موں سے پیش ہوں گا جہاں پر تمام ان لوگوں کے حقوق تو ملے میں افسوس سے کہوں گا جنہوں نے فیصل آباد بند کیا کراچی بند کیا پورا پاکستان بند کیا جمہوریت کے لیے ان کو تو تانے دیے گئے میں نے حسین کے نانے کے لیے آواز اٹھائی تو دہست گرد ہو گیا میں نے ابو وکر عمر کے پیر کے لیے بات کی تو سمیع الحق کا لاشا اٹھانا پڑا میں میں یہ بات صرف رحمت اللی العالمین نبی کی شفاق کو سامنے رکھے کر رہا ہوں اور میں اگلی بات کروں گا جنہوں نے نموس رسالت کے عنوان پر لاشیں گرائی غلقی ملاک کے نقصان کیا توڑ کھوڑ کی ہے ان کو ایسی صدا ملنی چاہیے کہ وہ عبریت کے نشان بنے لیکن لیکن اس توڑ کھوڑ کی آر میں جو پاکستان کے کروڑوں پورا من اس شاہ کے مصطفیٰ نکلے تھے ان کے احتجاج کو نظر انداز نہ کیا جائے اور مجھے افسوس ہوگا میڈیا مالکان پر جناب سپیکر یہاں چھوٹی چھوٹی خبروں کے اخبار بنا دیا جاتے ہیں لیکن یہاں پیمرہ کے قوانین آگئے کہ پر امن اس شاہ کے مصطفیٰ کو بھی نہ دکھایا جائے اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے میں میڈیا مالکان سے کہوں گا یہ پیمرہ کے نوٹس تمہارے کام نہیں آئے گا پاک پیغمبر کی شفاہت تمہارے کام آئے گی میڈیا کے مو بند کر دیئے گئے کسی نے ٹکر تک چلانا گدارہ نہ کیا رحمت اللی العالمین کے انوان پر بھی اگر آج قوم اس استراب میں مقتلع ہے تو مجھے در ہے وہ وقت نہ آ جائے جب لوگوں کا ہمارے ملک کی عدالتوں سے مکمل طور پر اعتماد اٹھ جائے میں اس حوالے سے ایک الگ الگ قرارداد لانا چاہتا تھا لیکن میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے میں کون سی قرارداد لاؤ میں کس دروازے پہ جا کے دستک دوں میں نبی کی عزت کی بات کروں تو کہاں جا کر کروں لیکن میں امید کروں گا میں امید کروں گا کہ سپریم کورٹ میں چھپن صفحات پر مستمل جو فیصلہ لکھا ہے کیا زہلی عدالتوں کو وہ حقائق نظر نہیں آئے جو سپریم کورٹ کو نظر آئے زہلی عدالتوں نے سزائے موت کو باقی رکھا بالائی عدالتوں نے ختم کر دیا اس کا کیا مطلب ہے نموس رسالت حساس عنوان ہے اگر زہلی عدالت کے لوگوں نے حقائق کو نظر انداز کر کے اسے حضور کا گستاخ ڈکلیر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے جناب سپیکر نیچے والے وہ تمام چجز کے دل میں ایمان نہیں چونکہ کسی کو گستاخ رسول کہنا بھی ٹھیک نہیں اور جو ہو تو اس کو بچانا بھی ٹھیک نہیں ہے یا وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے آئے حکمران اور میڈیا پر اس بات کو واضح کریں کہ یہ تمام تر سادشیں کہاں سے ہو رہی ہیں اور مولانا سمی الحق کے قتل کے پیچھے جہاں افغانستان میں جرنل رزاق کا قتل ہوا ہمارے پاکستان میں وہ بیمان موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے اس دشمن کے جنادہ بلوچستان میں پڑھا ہم سمجھتے ہیں جرنل رزاق کے قتل کے بعد مولانا سمی الحق کی یہ شہادت باق افغان مذاکرات کے حوالے سے بھی ایک گہری سادش ہے اور میں امید کروں گا یہ افغان صرف قراردادوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ان کے حوالے سے عملی شواہد سے اور اس تحقیق کے حوالے سے بھی ہاؤس کو آگاہ کرے گا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا اور دریان آخرت میں ہم پر رحم کرے